اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاکے سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی چیپٹر کو ڈسکس کریں گے جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹو ویڈیو کے اندر بھی پڑھایا ہے سٹوڈینٹس دا کاؤسٹ آف پروڈکشن سٹوڈینٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ہم نے دو مین ٹاپک پڑھنے ہیں پہلے نمبر پہ ہم نے ایکنومک پروفیٹ اور اکاؤنٹنگ پروفیٹ کے درمیان میں ڈیفرنس پڑھا تھا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے پروڈکشن اور کاؤسٹ کے درمیان میں ریلیشن پڑھنا ہے تو میں نے آپ کو پروڈکشن کے بارے میں بھی بتا دیا تھا تو آج سٹوڈینٹس ہم نے اس لیکچر کے اندر ہم نے کاؤسٹ کے بارے میں پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے سٹوڈینٹس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا لاسٹ ویڈیو کے اندر کہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا اگر آپ کو سٹوڈینٹس یہ کلیر ہو جاتا ہے اچھے طریقے سب اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا جو نیکس جو ٹاپک ہے مارکٹ والا سٹوڈینٹس وہ آپ کے لیے پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا تو سب سے پہلے سٹوڈینٹس آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو میں کون کون سے ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں تو پہلے نمبر پہ ہم پڑھیں گے کس اور پروڈکشن کسے کہتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کس کتنی طرح کی ہوتی ہے اس کی ٹاپس پڑھیں گے جسکا ہم کس فیملی سکر بھی کہتے ہیں آسان یا سٹوڈینٹس سات طرح کی اس کی ٹائپس ہوتی ہیں ٹوٹل فکس کسとٹل ویریبل کس ٹوٹل کس ایوریج فکس کس ایوریج ویریبل کس ایوریج کس اور مارجنل کس تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پہلی تین کاؤس میں پڑھاؤں گا اور باقی جو چار کاؤس ہیں وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں سٹوڈنٹس ملیں گی اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم ان کے سکیجول بنائیں گے اور ڈائیگرانس بنا کر بھی میں آپ کو سٹوڈنٹس سمجھاؤں گا تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ کاؤسٹ آف پروڈکشن یا کاؤسٹ کسے کہتے ہیں سٹوڈنٹس کاؤسٹ کو اردو میں کہتے ہیں خرچ یا لاغت یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی فارم جب چیز کو پروڈیوس کرتی ہے تو اس کو بنانے کی اوپر جو خرچہ یا لاغت آتی ہے اس کو اس پروڈک کی کاؤسٹ کہتے ہیں سٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنے سٹوڈنٹس لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کاؤسٹ کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ بھی کہا چاہتا ہے کہ جب کوئی فارم چیز کو پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر انپوٹس لگا رہی ہوتی ہے جیسے کہ رو مٹیریل جیسے کہ مشین روی جیسے کہ لیبر جس کو ہم انپوٹس کہتے ہیں سٹوڈنٹس اب ان انپوٹس کو یا تو فارم ہائر کرتی ہے یا بائے کرتی ہے تو ان کو ہائر یا بائے کرنے کے اوپر جو فارم خرچہ لگا رہی ہوتی ہے بیسیکلی وہی خرچہ اس پروڈیک کی کاؤسٹ کہلاتا ہے یہ یاد رکھنے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اسی کو ایک اور طریقے سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے یہ بھی آنا آپ کو بہت ضروری ہے سٹوڈنٹس میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے چار طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی فارم ہائر کر کے گوڈز اور سربیسز کو پروڈیوس کرتی ہے اور وہ چار فیکٹرز اور پروڈیکشن کون کون سے ہوتے ہیں نمبر وان لینڈ نمبر ٹو لیبر نمبر ٹری کیپٹل اور نمبر فور ارگنیزیشن اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیز آر دہ فور فیکٹرز اور پروڈیکشن ویچ چار یوزڈ بائی فارم تو پروڈیوس گوڈز اور سربیسز اب یہ جو چار طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ان کے بدلے میں ہم چار طرح کے ریوارڈز پے کرتے ہیں جیسے لینڈ کے بدلے ہم رینٹ پے کرتے ہیں لیبر کے بدلے ویجیز کیپٹل کے بدلے انٹرسٹ اور اورگنیزیشن کے بدلے پروفٹ اگر ان چاروں فیکٹرز اور پروڈیکشن سے حاصل ہونے والے ریوارڈز کو پلس کر لیا جائے اس کو جمع کر لیں تو جو ٹوٹل نکلتا ہے سٹوڈنٹس اسے بھی ہم ٹوٹل کاؤسٹ اور پروڈیکشن کہہ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کلیر ہو گیا ہے کاؤسٹ اور پروڈیکشن ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی فرم چیز کو پروڈیوز کرنے کے اوپر جو خرچہ یا لاغل لگاتی ہے اسے اس پروڈیکٹ کی کاؤسٹ اور پروڈیکشن کہتے ہیں یہ یاد رکھنے سٹوڈنٹس اب سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کاؤس فنشن کیا ہوتا ہے تو کاؤس فنشن کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس سی دا فنشن آف کیو اب اس میں سی کے سٹوڈنٹس کاؤسٹ کیوں کسے کہتے ہیں آوٹپوڈ کو اور ایف کسے کہتے ہیں فنشنل ریلیشنشپ کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاؤسٹ فنشن شو دا ریلیشنشپ بیٹوین کاؤسٹ اینڈ آوٹپوڈ یہ یاد رکھنے سٹوڈنٹس آپ نے سٹوڈنٹس اب آتے ہیں اس قویسن کے مین ٹاپک کی طرف جو کہ ہے ٹائپس آف کاؤس کہ کاؤس کتنی طرح کی ہوتی ہے سٹوڈنٹس جو فرم ہیں وہ مختلف طرح کی کاؤسٹ لگا رہی ہوتی چیز کو پروڈیوس کرنے کے اوپر اس میں ایک کاؤسٹ ہوتی جسے ہم ٹوٹل فکس کاؤسٹ کہتے ہیں تو سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے ٹوٹل فکس کاؤسٹ کے بارے میں تو سٹوڈنٹس فکس کاؤسٹ وہ کاؤسٹ ہوتی ہے جو کہ آوٹپوڈ پہ ڈیپینٹ نہیں کرتی یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ چیز بنائیں یا نہ بنائیں یہ کاؤسٹ آپ کو لگانا ہی پڑتی ہے تو ایسی کاؤسٹ جو آوٹپوڈ پہ ڈیپینٹ نہ کرے اور ایک فرم کو ہر حال میں یہ بیئر کرنا پڑے ایسی کاؤسٹ کو ٹوٹل فکس کاؤسٹ کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس ٹوٹل فکس کاؤسٹ کے اور بھی نام ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو سپلیمنٹری کاؤسٹ بھی کہتے ہیں اس کو انڈریکٹ کاؤسٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈریکٹلی آوٹپوڈ پہ نہیں لگ رہی ہوتی نا ڈیپینٹ نہیں کر رہی ہوتی اس لیے اس کو انڈریکٹ کاؤسٹ بھی کہتے ہیں اور کیونکہ یہ ایک فرم نے ہر حال میں پے کرنا ہوتی ہے اس کو اس لیے ان آوائیڈیبل کاؤسٹ بھی کہتے ہیں اور اس کا چوتھا نام جنرل کاؤسٹ بھی ہوتا ہے جیسے کہ فور اگزیمپل رینٹ آف بیلڈنگ انٹرسٹ آن کیپٹل اس کے علاوہ بے شمار اگزیمپلز ہیں آپ دیکھیں سٹوڈنگ رینٹ آف بیلڈنگ ہے آپ نے ایک بیلڈنگ ہائر کی ہے چیزوں کو پروڈیوس کرنے کے لیے تو آپ وہاں پہ چیزیں بنائیں یا نہ بنائیں آپ کو رینٹ تو دینا پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ رینٹ جو ہے آوٹپوٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا آپ دس چیزیں بنائیں پانچ بنائیں سو بنائیں یا بالکل نہ بنائیں تو رینٹ آپ کو اتنا ہی دینا پڑے گا اسی طرح انٹرسٹ آن کیپٹل آپ نے اگر کیپٹل لگایا ہے یا بینک سے لون لے کر لگایا ہے ٹھیک ہے تو آپ کام کریں یا نہ کریں زیرو پروڈکشن ہو یا ایک بنائیں یا دس چیزیں بنائیں یا سو بنائیں تو آپ کو انٹرسٹ اتنا ہی دینا پڑے گا تو فکس کاؤس کیا ہوتی ہے میں دوبارہ سے بتاتا ہوں ایسی کاؤس جو کہ آوٹپوٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی یعنی چیز نہ بھی کاؤم ہیں سٹوڈنٹس اس کے پہلے کاؤم میں آپ کو یونٹس آف آوٹپوٹ نظر آ رہے ہیں دوسرے کاؤم میں آپ کو ٹوٹل فکس کاؤس نظر آ رہی ہے تو سٹوڈنٹس دیکھیں زرہ جب ہم نے زیرو پروڈکشن کی ہے یعنی ابھی کوئی چیز نہیں بنائی تو فرم جو بیر کر رہی ہے وہ ٹونٹی روپیز فکس کاؤس لگا رہی ہے زیم کر لیتے ہیں اب آوٹپوٹ ایک بنا یعنی ایک چیز بنائی تو پھر بھی ٹونٹی روپیز آوٹپوٹ دو ہوئے تو پھر بھی ٹونٹی روپیز یعنی جون جون آوٹپوٹ ہم زیادہ بناتے جا رہے ہیں چیزیں زیادہ بناتے جا رہے ہیں لیکن ہماری فکس کاؤس چینج نہیں ہو رہی یہ فکس کاؤس کانسٹنٹ رہ رہی ہے تو یہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فکس کاؤس ہر لیول آف آوٹپوٹ پہ سیم رہے گی چاہے آپ چیز بنائیں یا نہ بنائیں یہ ہمیشہ فکس رہتی ہے اس لیے اس کو ٹوٹل فکس کاؤس کہتے ہیں اب سٹوینٹس میں آپ کو اس کو ڈائیگرام سے سمجھاتا ہوں اس ڈائیگرام میں دیکھیں آپ کو دو ایکسس نظر آ رہے ہیں ایک یونٹس آف آوٹپوٹ جو کہ ایکس ایکسس پہ ہے ٹھیک ہے اور وائے ایکسس پہ آپ کے پاس ٹوٹل فکس کاؤس ہے تو سٹوینٹس اگر آپ دیکھیں تو زیرو آوٹپوٹ پہ بھی آپ کی ٹونٹی کاؤس ہے وان آوٹپوٹ پہ بھی آپ کی ٹونٹی کاؤس ہے ٹو آوٹپوٹ پہ بھی آپ کی ٹونٹی کاؤس ہے تو سکس تک آپ کی ٹونٹی کاؤس ہے تو آپ کو ایک سٹریٹ لائنس ملے گی تو جس کو آپ کو کچھ پوائنٹس مل رہی ہیں آپ اس کو ڈراغ کریں گے تو آپ کے سٹریٹ لائنس مل جائے گی جس کو ہم ٹوٹل فکس کاؤس کہتے ہیں تو سٹوینٹس اس کو آپ نے لازمی بنانا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ٹوٹل ویریبل کاؤس یہ اس کا اپوسٹ ہے سٹوینٹس یعنی ایسی کاؤس جو کہ آوٹپوٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ چیز برائیں گے تو لگے گی آپ چیز نہیں بنائیں گے تو نہیں لگے گی اگر آپ چیزیں زیادہ بنا رہے ہیں تو یہ کاؤس زیادہ ہو جاتی ہے اور اگر آپ چیزیں کم بنا رہے ہیں تو یہ کاؤس کم ہو جاتی ہے اگر ہم اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھیں تو سٹوینٹس آپ کو کلیر ہو جائے گا دا کاؤس بھی ڈیپینڈ سون آوٹپوٹ جو کہ آوٹپوٹ پہ ڈیپینڈ کری اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی پروڈکشن زیرو ہے اور آپ نے کوئی چیز نہیں بنائی تو یہ کاؤس نہیں لگے گی یہ آپ نے یاد رکھنے اگر آپ آوٹپوٹ زیادہ بناتے جاتا رہے ہیں تو یہ کاؤس بھی انکریز ہو جائے گی اور اگر آپ چیزیں کم بنا رہے ہیں تو آپ کی یہ کاؤس بھی کم ہو جائے گی تو سٹوینٹس اس کے بھی کچھ اور نیم بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سٹوینٹس ٹوٹل ویریابل کاؤس کو پرائم کاؤس بھی کہتے ہیں آوائیڈیبل کاؤس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے نا وہ آوٹپوٹ پہ ڈیپینڈ کری ہے اگر آپ پروڈکشن نہیں دے رہے تو یہ آپ کو بیر نہیں کرنا پڑے گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فکس کاؤس کو جو ہے نا وہ آن آوائیڈیبل کہتے ہیں اسی طرح یہ آوٹپوٹ پہ ڈیپینڈ کری اس لیے اس کو ڈیریکٹ کاؤس بھی کہتے ہیں کچھ اور نام بھی سٹوینٹس یہ بھی آپ کو آنے شاہی ہیں اب سٹوینٹس ٹوٹل ویریابل کاؤس کی کچھ اگزیمپلز پڑھتے ہیں جیسے کہ پرچیز آف راو مٹیریل جیسے کہ ویجیز آف لیبر یوز آف الیکٹریسٹی اب دیکھیں سٹوینٹس فرص کریں کہ آپ نے چیزیں دس بنانی ہے تو آپ اس کے مطابق راو مٹیریل پرچیز کریں گے اور اگر آپ آوٹپوٹ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ راو مٹیریل زیادہ کریں گے تو آپ کی کاؤس انکریز ہو جائے گی اور اگر آپ چیز بالکل نہیں بنا رہے ہیں تو آپ راو مٹیریل پرچیز ہی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آوٹپوٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے لیبر آپ نے کتنی ہائر کرنی ہے اگر آپ نے چیزیں زیادہ بنانی ہے تو آپ لیبر زیادہ ہائر کریں گے اگر آپ نے چیزیں کم بنانی ہے تو آپ کم ہائر کریں گے اور اگر آپ نے بنانی ہی نہیں ہے تو آپ کی لیبر زیر ہو جائے گی اسی طرح یوز آف الیکٹی سٹی اگر آپ نے چیزیں زیادہ بنانی ہے تو الیکٹی سٹی کا استعمال بھی زیادہ ہو جائے گا اور اگر آپ نے آوٹپوٹ کم پروڈیوس کرنا ہے تو الیکٹی سٹی کا استعمال بھی کم ہو جائے گا تو یہ ایسی cost ہیں جو کہ output پر depend کر رہی ہیں students یہ آپ نہیں یاد رکھیں اب students اس کو بھی میں آپ کو ایک table سے سمجھاتا ہوں تو students اس کو دھیان سے سمجھنا ہے میں نے ہر cost کا الگ الگ table بنایا ہوا ہے books میں آپ کو کٹھا ملے گا تو میں نے الگ الگ اس لیے بنایا ہے کہ آپ الگ الگ اس کو بنائیں اور الگ الگ diagrams بنا کے دیکھیں اور اس کی practice کریں تو students یہاں پر بھی میں نے دو column لیئے ہیں پہلا column وہی ہے ہمارے پاس units of output اور دوسرے column میں ہمارے پاس یہاں پر total variable cost ہے اب students دیکھیں جب ہمارا output 0 ہے output 0 کا مطلب کیا ہے کہ فرم نے کوئی چیز produce نہیں کی تو میں نے کیا بتایا ہے کہ جب ہمارا output 0 کا تو ہماری variable cost نہیں لگے گی تو دیکھیں وہ بھی 0 ہے اور جب ہم نے ایک unit produce کیا تو ہماری variable cost ہے 10 rupees ہم نے دو units بنائے تو 18 تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو ہم output بناتے جا رہے ہیں زیادہ increase کرتے جا رہے ہیں تو ہماری variable cost بھی increase ہوتی جا رہے ہیں تو یہی students میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ output پر depend کر رہی ہے جونٹو آپ output زیادہ بناتے جائیں گے ہماری variable cost بھی زیادہ ہوتی جائے گی اب students اس کو diagram سے دیکھتے ہیں تو students یہاں پر بھی دو axes ہیں ہمارے پاس x axes پر ہمیشہ output ہوتا ہے آپ نے 0 سے لے کر 6 تھا کہ اس کو بنا لینا ہے اور اس کے بعد y axes پر ہمارے پاس total variable cost ہے تو total variable cost کو آپ نے students یہاں پر values لے لینی ہے جو minimum و maximum values کو cover کرتا ہو students پھر آپ نے table کو دیکھ کر یہاں پر points لگاتے جانے ہیں 0 output پر آپ کی variable cost 0 ہے تو آپ کو origin پر point مل جائے گا 1 unit جب آپ produce کرتے ہیں تو variable cost 10 ہے تو 1 کے سامنے آپ 10 کے سامنے point لے لیں گے students اسی طرح آپ ہر units of output کے سامنے اس کی variable cost کے پر point لیتے جائیں گے تو students آپ کو کچھ points مل جائیں گے جب آپ ان points کو آپس میں ملا دیں گے تو آپ کو ایک curve مل جائے گا جس کو total variable cost curve کہتے ہیں students اگر آپ دیکھیں تو اس کی slope positive slope کی طرح کی ہے کہ جیسے یہ direct proportion ہوتا ہے units of output کا variable cost کے ساتھ تو جون جون units بڑھتے جا رہے ہیں دیکھیں cost بھی بڑھتی جا رہی ہے تو students اس کے بعد تیسے نمبر پہ ہے total cost اب total cost کیا ہوتا ہے تو total cost is the sum of total fixed cost and total variable cost بہت important ہے میں نے کیا بتایا کہ کوئی بھی فرم دو طرح کی main cost بیئر کرتی ہے نمبر وان fix cost جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اور نمبر two variable cost اگر fix cost اور variable cost کو add کر دیں تو وہ اس فرم کی total cost بن جائے گی تو یہاں سے students ہمیں فارمولا بھی مل گیا یہ فارمولا آپ نے یاد رہنے کیونکہ جب ہم نے total cost find کرنی ہے تو ہم نے اسی فارمولے سے یہ find کرنی ہے اور یہ آگے use بھی ہو گئے یہ یاد رکھنا ہم نے تو total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost اب students میں آپ کو total cost جو ہے وہ table سے سمجھاتا ہوں تو total cost find کرنے کے لیے دو طرح کی cost ہونی شاہی ہے پیچھے ہم نے دونوں پڑھ لیئے اب ہم دونوں کو میں ایک ہی table پہ لے کر آتا ہوں students پہلا column ہمارے پاس output کا ہے جو اس کو ہم کیوں سے denote کرتے ہیں تو ہم اس کو کیوں سے بھی لکھ سکتے ہیں تو 0 سے لے کر ہم نے 6 تھا اس کے output لیے تھے وہ ہم نے دوبارہ بنا لیے اس کے بعد total fixed cost میں نے assume کی تھی پیچھے جو ہے وہ 20 ہے تو وہ ہر point پہ 20 رہے گی constant ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیے اور total variable cost بھی ہم نے پچھلی ڈائیگرام کے اندر پڑھا ہے اب ہم نے find کرنے total cost تو میں نے کیا فارمولا بتایا آپ کو کہ total cost is the sum of total fixed cost and total variable cost تو آپ اس کو sum کرتے جائیں تو students سب سے پہلے دیکھیں آپ کی fixed cost کتنی ہے 0 output پہ 20 اور total variable cost کتنی 0 تو 20 میں 0 add کریں گے تو 20 آ گیا اب یہ بہت important بات ہے میں آپ یہاں پہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا output 0 ہوگا یعنی فارم کوئی بھی output produce نہیں کرتی تو total fixed cost is equal to total cost یہ آپ نے یاد رکھنا ہے students بہت اہم بات بتائی میں نے آپ کو اور اگر فارم ایک یونٹ بناتی ہے تو آپ کی total fixed cost ہے 20 اور آپ کی total variable cost ہے 10 تو 20 اور 10 کو add کر دیں تو total cost آ جائے گی 30 اسی طرح students آپ نے تمام cost fixed cost اور variable cost کو add کرتے جانا ہے جیسے کہ آپ جب دو یونٹس بنا رہے ہیں تو دیکھیں total fixed cost ہے 20 اور total variable cost ہے 18 تو 20 اور 18 کو add کیا ہے تو 38 اسی طرح students 20 اور 24 کو add کریں تو 44 20 اور 32 کو add کریں تو 52 20 اور 52 کو add کریں تو 72 اور 20 اور 82 کو add کریں تو 102 تو آپ کے پاس total cost ہوگی تو ہم نے کیا سیکھا کہ اگر ہم نے total cost find کرنی ہے کسی بھی فارم کی تو ہم نے وہاں پر دو cost کا sum کرنا ہے total fixed cost کا اور total variable cost کا اب students میں نے اس ڈائیگرام میں تینوں بنا دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے آپ بھی ایک ڈائیگرام پر تینوں بنا سکتے ہیں تو students دیکھیں آپ کو fix cost بھی نظر آ رہی ہے constant line کے اندر جو ہم نے previous پیچھے بھی بنائی ہے اسی طرح آپ کو variable cost بھی نظر آ رہی ہے students وہ بھی ہم نے previous بھی بنائی ہے اس کے بعد تیسے نمبر پر جو ہے وہ آپ کو total cost نظر آ رہی ہے تو total cost اگر آپ دیکھیں تو اس کی شکل total variable cost جیسی ہی ہے لیکن total cost total variable cost سے زیادہ ہوگی کیونکہ total cost کے اندر total fix cost اور total variable cost دونوں کو add کر اس کو بنایا گیا ہے تو students میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلی تین types جو ہیں total fix cost total variable cost اور total cost کے بارے میں clear ہو گیا ہوگا نیکس ویڈیو میں میں آپ کو باقی چار types پڑھاؤں گا اس کے لیے آپ کو یہ تینوں کا آنا بہت ضروری ہے thank you very much students